موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده اللذین استفا خصوصاً على افضلهم وخاتم النبی محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسوله والکتاب اللذی نزل على رسوله والکتاب اللذی انزل من قبل وقال تبارک وتعالی یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کاف وقال عز وجل یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وقال جل وعلا وَمَا خَلَقْتُوا الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وقال تبارک وتعالی كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْبُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وقال جل وعلا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَلِّ تَكُونُوا شُهَدَاءً لَا النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وقال عزَّوَجًا اُدْعُوا الْا سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن وقال تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فَإِنْ لَمْ تَفْحَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهِ وقال عزَّوَجًا يَا أَيُّهَا الْمُدَّسِّرِ قُمْ فَأَنْزِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وقال جل وعلا شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ وقال عزَّوَجَلْ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وقال تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقال عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلَيْعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَسِيسٌ صدق الله العظيم وعن الحارس الأشعری نظی اللہ عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیه وسلم آمركم بخمس بالجماعة والسمع والطاعة والحجرة والجهاد في سبيل الله رواه الإمام احمد ولیمام التربزی رحمه بالله وعن عبادت بن السامت رضی اللہ تعالی عنه قال بایعنا رسول الله صلی اللہ علیه وسلم علی السمع والطاعة في العسر والیسر والمنشت والمکرح وعلا أسرت علينا وعلا أن لا ننازع الأمر أهله وعلا أن نقول بالحق اینما لا نخاف في اللہ لعب تلائم متفق عليه وعن أبي سید الخدری نظی اللہ تعالی عنه قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیه وسلم ویقول من رآ منكم منکرا فر يغیره بیده فإن لم يستطعف باللسانه فإن لم يستطعف بقلبه وذلك عضعف الإيمان رواه الإمام مسلم رحمه الله وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیه وسلم ما من نبي بعاثه الله في أمته من قبل إلا كان له في أمته حواریون واصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يومرون فمن جاهدهم بیده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس ورا ذلك من الإيمان حبت خردل رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو لقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعزنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم نفر قلوبنا بالإيمان وشرح صدورنا للإسلام اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم وفقنا أن ندعو إلى الخير ونأمر بالمعروف وننها عن المنكر اللهم وفقنا أن نقيم دينك المتين يا رب العالمين جیسے کہ میں نے کل شام یہ ارز کر دیا تھا کہ آج ہماری گفتبو کلیتا کتاب و سنت کے منصوص معاملات پر مشتمل ہے نصوص کتاب و سنت اب تک جو ہم نے وقت لگایا ہے اس میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ ہم گویا کہ آسمان سے زمین کی طرف آتے رہے یا پھر ماضی بعید سے ہوتے ہوتے حال تک پہنچے ہیں تو یہ گویا کہ ٹو دائمینشنل سٹیڈی تھی دو ابعاد ہیں اس کی ایک تو یہ کہ اس وقت یہ قرآن ارزی جس میں ہم بھی ہیں آباد ہیں پوری نوع انسانی ہے ہر ہر فرد نوع بشر ہے اس پر ایک عالمی تہذیب کا غلبہ ہے جو اپنے آغاز کے اعتبار سے یورپی تھی اپنے اثر اور نفوس کے اعتبار سے اب وہ عالمی ہے گلوبل ہے اس میں الہاد لا دینیت یہ اس کے ریشے ریشے میں سرائط کیے ہوئے ہیں اور جو چمک دمک ہے اس کی جو مادنی علوم کی ترقی ہوئی ہے اور جو سائنس اور ٹیکنالوجی نے جن بلندیوں کو چھوا ہے اس کی وجہ سے اس کا غوب بے پناہ ہے اب اگر کسی شخص کی کوئی حقیقی اور واقعی کمیٹمنٹ ہے دلی تعلق اللہ کے دین کے ساتھ اگر اسے میسر آ گیا ہو پھر سے بگ اف بہت بڑا اگر ہے یہ اکثر و بیشتر لوگ جو بظاہر دینی کاموں میں بھی لگے ہوتے ہیں ان میں یہ شرط پوری نہیں ہوتی ہے اسی وجہ سے ان کی گاڑی نوکنگ کرتی رہتی ہے وہ ان کی پرسنل کمیٹمنٹ نہیں ہوتی وہ کچھ خارجی سے اسباب ہوتے ہیں وقتی سے جذباتی معاملات ہوتے ہیں جس کی لپیٹ میں کسی دینی کام میں شریک ہو گئے کسی شخص کی تحریر سے تقریر سے متاثر ہو گئے کسی اور جذباتی لمحے میں کوئی چیز ہے جس نے موٹیویٹ کر دیا قدم آگے بڑھا دیا لیکن وہ شعوری اور ذہنی اور فکری اور قلبی گہرائی کے ساتھ کمیٹمنٹ یہ بالکل دوسری شئے شئے دگر ہے یہ یہ نوعیت کے اعتبار سے مختلف شئے اس کے بارے میں تو وہ بات صحیح ہے جو میں نے نشرت ثانیہ کے آخر میں لکھی ہے کہ جب یہ چیز پیدا ہو جائے یہ دعیہ اندر سے جب بیدار ہو جائے تو پھر یہ اپنے راستے تلاش کرتا ہے ہر رکاوٹ سے نبردازمہ ہو سکتا یہ دعیہ بڑی سے بڑی رکاوٹ کو آدمی عبور کرتا ہے کوئی شئے اس کے راستے میں نہیں آسکتی اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے فرشتوں تک کو جھکایا ہے اس کے آگے تو اور کور رہے گیا لیکن ہوتا یہ یہ کہ وہ کمیٹمنٹ ہوتی نہیں شعوری نہیں ہوتی جس کو کہ سورہ یوسف میں کہلوایا گیا حضور کی زبان مبارک سے قُلْ حَذِهِ سَبِيْلِي أَدُوْ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِتْتَبَعَانِ یہ کوئی ڈاغمیٹک انداز نہیں ہے اندہ بہرہ عقیدہ نہیں ہے یا نہرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے والی بات نہیں ہے یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں علا وجہ البصیرت بلا رہا ہوں نہ صرف میں بلکہ میرے ساتھی بھی ہوں اصل میں یہ ساری اکسسائز جو ہم نے کی ہے میرے تین دن لگے ہیں شرید مشقت کے اور آپ کے چار دن اس کا مقصد یہ ہے میرا مزاج بلکل برقس ہے ان لوگوں کے مزاج کے کہ جو لوگوں کو کسی جذبے سے متاثر کر کے بس پھر حرکت میں لے آنا چاہتے ہیں اکثر و بیشتر لوگ یہ چاہتے ہی نہیں کہ لوگ اپنے ذہن کو بھی کام میں لائیں جہاں ذہن کام میں آتا ہے قوا جو ہیں ان میں اس محلال آتا ہے اس سے تو یہ ہے کہ سوچ بچار نہ ہو غور فکر نہ ہو بس موٹیویٹ کر دو اور چلا دو اور دوڑا دو اور کارکن بنا کر رکھ دو بس یہ یہ طرز جو ہے اس سے گاڑی تیز چلتی ہے رفتار زیادہ بنتی ہے لیکن یہ کہ میں اس کے بالکل برخص یہ چاہتا ہوں اپنے لئے بھی اسی کو پسند کرتا ہوں کہ جو بھی کروں علا مجھل بصیرت کم دائیں بائے کا علم بھی ہو میں نے دائیں راستہ چھوڑا تو کیوں چھوڑا بائیں چھوڑا تو کیوں چھوڑا اس راستے پر چل رہا ہوں تو کیوں چل رہا ہوں میرے پیچھے کون ہے اسلاف میں سے کن کے ساتھ میرا تعلق ہے اس کی تاریخ کیا ہے اس راستے کی یہ مجھے محلوم پھر یہ کہ میرے فرائز کا وہ کونسپٹ کیا ہے جس کے تحت کہ میں یہاں کام کر رہا ہوں ایسا تو نہیں کہ کوئی مجھے ایکسپلائٹ کر رہا ہو کسی نے مجھ پر اب ایک تو مسمریزم وہ ہوتا ہے جو وہ ایک خاص طریقے پر کسی کو معمول بنا لیتا ہے آدمی اور پھر آدمی اس کی حکم کے تحت حرکت کرتا ہے ایک یہ ذہنی فکری مسمریزم ہوتا ہے جس کے تحت کہ کچھ لوگ پوزیس کر لیتے ہیں دوسرے لوگوں کو اور پھر ان سے کام لیتے ہیں اپنی لیڈری کی گاڑی چلواتے ہیں اس کے اندر گھوڑوں کی جگہ ان کو جوتتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی کسی کے گھوڑے کسی کے گاڑی میں گھوڑا بن کر جت گیا ہوں سوچتے رہنا چاہیے آدمی غور کرنا چاہیے کہ آیا یہ میرا اپنا راستہ ہے حاضحی سبیلی یا یہ کہ کوئی اور مجھے ایکسپورائٹ کر رہا ہے تو میں اپنے لیے بھی اسے پسند کرتا ہوں کہ اسی طرح علاوہ جل بسیدت چلوں جس راستے پر چلوں اور آپ کے لیے بھی مجھے یہی پسند نہیں اسی وجہ سے اس مرتبہ میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ یہاں آپ حیران ہوں گے ان تربیتگاہوں سے کتنی مختلف تربیتگاہ تھی ہماری ہے اسی لیے اس کا عنوان بدل دیا اسی لیے میساق نے اتنا بولڈ شائع کیا اس کو کہ ایک نظریاتی ریفریشر کورس ہے یہ اس میں ہم نے قیام اللیل کا بندوبست نہیں کیا اس میں ہم نے درس قرآن کا احتمام نہیں کیا اس میں درس حدیث کا احتمام نہیں کیا وہ چیزیں ریپیٹ ہو ہو کر ہو ہو کر وہ گویا کہ ایک طرح سے انسان کے لیے اس کی وہ ایک عادت سانیہ بن چکی ہیں بارے ہم یہ ضرور احتمام میں نے کیا حافظ صاحب کے لیے اٹھی لگائی کہ نمازوں میں آپ انتخب نساب کے وہ جو دروس ہیں ان کو پڑھیں وہ ذہن میں تازہ ہوتے رہے ہیں یہ گویا کہ ایک طرح سے اس حکم پر عمل بھی ہو گیا کہ جو سورة المزمل کے آخر میں آیا ہے کہ یہ رات کے قیام کی بجائے اب یہ ہے جو اس کا بدل تمہیں دیا جا رہا ہے وَعَقِيمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةَ کہ اقامتِ سلاة جو ہی اس کا بدل ہے تو اقامتِ سلاة جو فرض نمازوں کا نظام ہے اسی میں وہ چیزیں آئیں دھورائی جائیں اور جن حضرات نے بھی اس منتخب نساب کا مطالعہ کیا ہے اس کو سنا ہے اس کو پڑھا ہے خط بخط وہ چیزیں تازہ ہو جائیں گے لیکن بہرحال یہ جو بھی اکسسائز ہم نے کیا یہ ضروری ہے تاکہ ہمارا حفقِ ذہنی وسیع ہو اس وقت کی دنیا کے بارے میں بھی ہماری معلومات اور اس کے اندر جو برسرِ کار عوامل ہیں ان کے بارے میں ہمارا فہم جو ہے وہ وسیع بھی ہو گہرا بھی ہو پھر ماضی کے بارے میں بھی ہمارا ایک خاکا ایک تو پوری امتِ مسلمہ کا اور نصرف اس موجودہ امتِ مسلمہ کا بلکہ ایک ہلکا سا دھنڈا سا خاکا کم سے کم سابقہ امتِ مسلمہ کا وہ بھی شاملے رہے پھر خصوصاً برزِ عظیمِ پاک و ہند کا معاملہ کیا رہا ہے یہاں کون کون سے مذہبی طبقات ہیں کیا ان کا صغرہ کبرہ ہے تاریخ میں ان کا آغاز کہاں سے ہوا ہے یہاں اسلام جو آیا تھا اس کے انٹیگرل جو تصورات ہیں وہ کیا ہیں ان کا اس کل کے اندر کیا مقام ہے تو یہ تمام چیزیں تھیں جن پر ہم نے گفتگو کی ہے یہ نہ سمجھئے کہ بس یہ آپ نے سن لیا میں نے کچھ بیان کر دیا آپ پڑھ کے سنا دیا کافی ہو گیا آئندہ کے لیے اب ان چیزوں کو آپ مستقل اپنی اس تنظیمی جو ایک دعوتی اور توصیعی جو بھی جد و جہد ہے اس کا جذوے لا ینفق بنائیں اسی لئے کہا گیا تھا کہ تمام نقیب حضرات امیر لوگ امراء وہ سب کے سب شریک ہو تاکہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں اور پھر اسے انکورپوریٹ کریں آگے اپنے اس نے جاتی نظام کے اندر بھی ان کے مطالعے کا معاملہ ان کے اوپر گفتگو ان کے بارے میں غور و فکر تاکہ یہ فکر جو ہے یہ پورے طور پر راسق ہو جائے اس کے جو مختلف گوشیں ہیں وہ تمام واضح رہیں یہ چیز ہوتی ہے تو پھر وقتاً فوقتاً آدمی کو تشویش لاحق نہیں ہوتی اب جیسا کہ میں نے کل ارس کیا تھا کہ ہماری جو مفتگو ہے وہ خالص نصوص کی بنیاد پر کتاب و سنت کی بنیاد پر نمبر ایک اور نمبر دو یہ کہ اس میں ہماری اپروچ آسمان سے زمین کی نہیں ہے بلکہ زمین سے آسمان کی طرف ہے یعنی یہ کہ ایک فرد مسلم ایک مسلمان کے جو اس وقت دنیا میں جو بھی مسلمان ہیں ان میں سے 99,999 بلکہ اور زیادہ کیجئے ایک لاکھ میں سے شاید ایک کوئی ہو جو نو مسلم ہو بلکہ ایک کروڑ میں کوئی ایک ملے گا جو نو مسلم ہو جس نے خود اپنے چوائس سے اپنے غور و فکر کے نتیجے میں اسلام قبول کیا ہو باقی تو سب اس لیے مسلمان ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے پھر مختلف لوگوں پر مختلف اثرات رہے کچھ لوگوں کو باقی نہیں ملا کبھی دین کی کوئی بات کان میں پڑی ہی نہیں وہ جو کہا تھا اکبر العبادی نے گزر ان کا ہوا کب عالم اللہ اکبر میں رہے صاحب کے دفتر میں اور مرے پتہ نہیں کہا مرے ہسپتال جا کر وہ دوسرا شعر ہے لیکن مضمون ہوئی ہے کہ گزر ان کا ہوا کب عالم اللہ اکبر میں اللہ اکبر کے عالم میں کبھی ان کا گزر ہی نہیں ہوا لہذا ان کا اسلام جو کچھ ہے وہ آپ کو معلوم ہے لیکن یہ کہ مختلف لوگ مختلف اعتبارات سے کچھ دینی تحریکوں کی لپیٹ میں آتے ہیں مذہبی جماعتوں کے مذہبی فرقوں کے ان میں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کچھ نہ کچھ حرکت کچھ بھاگ دوڑ کچھ کام وہ اپنے اپنے اس فہم اور فکر کے مطابق جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ اس میں مرکزی شئے یہ ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک فرائز دینی کا کونسپٹ کیا ہے تصور کیا ہے ظاہر بات ہے جو تصور ہوگا اسی کے مطابق محنت ہوگی بلکہ اس سے کم تر ہی رہے گی محنت تصور تو بلند ہوتا ہے جس کا تصور محدود ہے وہ محدودیت میں بھی بلند ترین ہوگا نا وہاں تک آدمی اپنے اس آئیڈیل تک پہنچ نہیں پاتا عام طور پر آئیڈیل تو اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنے سامنے رکھے کہ مسلسل اس کی طرف پیش قدمی کرتا رہے تو جو بھی تصور کی حد ہے عمل اس سے کچھ کم تر ہی رہے گا تو اصل شئے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دینی اعتبار سے یہ بات ان شراح صدر کے ساتھ علاوہ جل بصیرت لازح ہو جائے کہ دینی فرائز کیا ہے دین ہم سے چاہتا کیا ہے اصل میں یہی وہ تصور ہے کہ جو خاص طور پر اس دور میں جو اہیائی تحریکیں ہیں صرف ان کے سامنے واضح ہوا ہے ظاہر بات قومی تحریکوں کے سامنے تو یہ سوچی بنیادی نہیں ہے دینی اور مذہبی معاملہ ان کا بنیادی مسئلہ ہے ہی نہیں وہ تو قوم کے لیے مسلمانوں کی بھلائی بہبود قوم کے حقوق وطن کی عزت وطن کی سربلندی وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں ہیں وہ ان کی تو ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہ جد و جہد بھی ایک سپورٹنگ الیمنٹ ضرور بن گئی ہے اہیائی اسلام کے جذبے کے اُبھرنے کا کہ جب مسلمان ملک آزاد ہوئے تو خود بخود ایک خیال پیدا ہوا تقویت حاصل ہوئی کہ جب ہم آزاد ہو گئے ہیں تو اب ہمیں اپنا دین اپنی روایات اپنی شریعت اپنا قانون اس پر عمل کرنا چاہیے تو ان ڈالیک لی وہ بھی اسے بھی ہم نے اس اہیائی پروسس میں شامل کیا ورنہ دین ان کا موضوع ہے ہی نہیں مذہب ان کا مسئلہ ہے ہی نہیں وہ تو پورا پروسس اب بھی جو قومی آزادی کی تحریکیں تھی قومی تحریکیں کہ جو پہلے آزادی کی تحریکیں تھی اب وہ جمہوریت اور سوشلزم کی تحریکیں ہیں حقوق کی بازیافت پہلے غیر ملکی حکمرانوں سے حقوق لینے تھے اب اپنی قوم کے اندر جو لوگ ہیں جو غاسب بن کر بیٹھے ہوئے حقوق کے عوام کے حقوق اور جو وسائل و ذرائع اللہ نے پیدا کیے ہیں ان کے اوپر ان کا غیر منصفانہ تسلط اور قبضہ ہے تو اس سے ان کو بے دخل کر کے تو یہ ایک ہی اصل میں لائند ہے ایک ہی پروسس ہے فرق صرف یہ ہے کہ وہ غیر ملکی غیر قومی حکمران تھے ان سے رجات حاصل کی گئی اب اپنے ملک کے اندر کے وہ طبقات جو ایکسپوائٹ کرنے ہیں جبر کرنے ہیں اب ان سے نجات حاصل کرنے ہیں اس میں دین و مذہب کو کوئی ابھی اس کے فریم آف ریفرنس میں کوئی حیثیت حاصل نہیں باقی رہے ہیں دوسری تحریکیں علماء کی اور مذہبی جماعتیں ان کا وہ کانسپٹ ہی نہیں وہ تو ایک محدود سے تصور کے تحت ان کے نزدیک اسلام کی حیثیت وہ آکے بنیادی طور پر ایک مذہب کی ہو چکی ہے جس کا تعلق عقائد سے عبادات سے اور چند نجی زندگی کے معاملات سے لہذا ان کی رسائی وہاں کہاں ہو جائے گی وہ تو بہت ہی انقارا بلندست آشیانہ وہ تو بہت اوچا آشیانہ ہے بہت بلند ہے لہذا صرف یہ تحریکیں تھی جنہوں نے یہ تصور پیش کیا ہے اور جو لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آئے ہیں اب حادثہ یہ ہوا تاکہ اس کے لیے اس میں ثبات استقلال اس میں مسلسل محنت اور جد و جہد اس میں جو دنیا کی قربانی کیریئرز کی قربانی مستقبل جو دنیا کا مستقبل ہے اس کو برباد کروالے کے لیے آمادہ ہونا یہاں تک کہ جان ہتیلی پر رکھ کر ہر وقت تیار رہنا یہ آسان کام نہیں ہے اس کے لیے تو ایمان کی بڑی گہرائی چاہیے ایمان کی بڑی پختری چاہیے گہرائی اور گیرائی چاہیے ایمان کا حال بن جانے کا درجہ چاہیے وہ کنوکشن جائیے کیونکہ وہ بات تھی نہیں لہٰذا یہ ادھر یا ادھر بڑھ گئے کہیں داخلی دعیات کے تحت کہیں خارجی دباؤ کے تحت وہ پگڈنڈیاں موڑ گئے پھر یہ کہ افراد بھی ہوتا ہے ایک جوانی کا دور اس میں کچھ امنگ کچھ عظم کچھ قربانی کا جذبہ ایک خاص دور میں تو لوگوں نے بڑی ترک تازیاں دکھائیں اور بڑی ہمتیں دکھائیں لیکن اس میں دوام و استقلال کے لیے پھر ضروری تھا کہ وہ یقین ایک لیونگ فیت برننگ فیت ہو تو انفرادی سطح پر بھی پھر ارتداد ہوتا ہے ارتداد کے معنی پیچھے لوٹنا پس پائی وہ خارجی ارتداد نہیں جہاں پہ کہ ایک انسان اللہ الالعلان اسلام کو اور دین کو چھوڑ دیتا ہے اعلان کے ساتھ ایک یہ بات نہیں ہے اور معنوی ارتداد ہے کہ آدمی آخر کب تک سسٹین کرے اپنے آپ کو اگر وہ جذبہ جو ہے وہ اتنا قوی نہیں ہے تو زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکتا ادھر کا لالچ ادھر کی کشش وہ چیزیں کھینچتی ہیں اپنے طرف تو ارتداد مہنوی ارتداد باطنی شروع ہو جاتا ہے یہ معاملہ خاص طور پر ایک تو یہ کہ جو میرے تجزیہ میں جماعت اسلامی کے ساتھ تو یہ ہوا کہ وہ کچھ خارجی داخلی اثرات کے تحت دونوں طرح کے اثرات وہ تو روخی بنل گئی وہ انقلابی کے بجائے اس نے اپنا سیاسی رول اختیار کر لیا افراد کے ساتھ یہ ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اس سے الیدہ بھی ہوئے تھے تو یہ کہہ کر ہوئے تھے کہ اس نے اپنا انقلابی رول چھوڑ دیا لیکن ان میں سے اکثریت نے ذہنی ارتداد کے روش اختیار کی ہے اور وہ جو پرانی ایک کہانی ہے بچپن میں جو کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں اس کے بارل لیسنز ہوتے ہیں کہ وہ انگور کی ایک بیل کے اوپر وہ لومڑی جو ہے یا جیدڑ بہت دیر تک تو اچھل پود کرتا رہا انگوروں تک پہنچ نہیں پایا تو اس نے کہا انگور کھٹے ہیں اور چل دیا تو یہ ہوا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ اور بہت بڑی بڑی شخصیتوں کے ساتھ کہ جب وہ اس کام کی حمت انہوں نے اپنے اندر نہیں پائی یا بار بار کی مہنتوں اور پرشوں کے بعد یہ دیکھا کہ یہ تو ہمارے بس کا روگ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایسی ضروری شہی نہیں ہے یہ حادثے جو ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں بڑی بڑی شخصیتیں ہیں اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں پھر آدمی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لئے فلسفے تراشتا ہے نئے نئے ریشنلائزیشن یہ تو انسان کا بہت بڑا ہتھیار ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کا انسان کا نفس اس کے ہاتھ میں دلیلیں دیتا ہے خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکم راں کی ساہری تھپیاں دے کر سلا دا ہے تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھئے اور اپنے اس تصور فرائض دینی کو پھر تازہ کر لیجئے اس میں آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ ایک ڈائیگرمیٹک ریپیزنٹیشن ہے جو میں تقریباً میرا یہ خیال ہے کہ دس سال نہیں تو سات آٹھ سال تو یقیناً ہو گئے کہ جب پہلی مرتبہ کراچی کی ایک تقریب میں میں نے اس کا تصور پیش کیا اس کے بعد الحمدللہ کہ نہ صرف یہ کہ میرا انشراہ ہوتا چلا گیا کہ یہ واقعہ تن بڑی مکمل اور کامل اور ہر اعتبار سے سلف سفیشنٹ ریپیزنٹیشن ہے فرائض دینی کے ایک کونسپٹ بہت سے لوگوں نے اس کا اطراف کیا اس لیے کہ اصل میں معلوم یہ ہونا چاہیے کہ جیسے کہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک مسخے کے ایک تو اجزا ہوتے ہیں فنا 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 دوائیاں ایک اس کا نسبت و تناسب ہوتا ہے وہ اجزا سے کم اہم نہیں ہوتا اگر وہ ریشو پروپورشن غلط ہو جائے یا اجزا میں سے کسی ایک کو یا دو کو آپ ساکت کر دیں تو یہ دونوں کے نتائج ایک جیسے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ وہ نسخہ نسخہ شفا نہ رہے نسخہ حلاکت ہو جائے تو اجزا کا مکمل ہونا پھر ان میں ریشو پروپورشن کا صحیح صحیح نسبت تناسب وہ قوانٹیٹیٹیو بھی ہوگا کہ کیا کتنا ہے اور وہ اس اعتبار سے بھی کہ کیا مقدم ہے کیا مؤخر ہے کس کی حیثیت جڑ کی ہے کس کی حیثیت تنے کی ہے کس کی حیثیت شاخ کی ہے اور وہ بڑی پیاری حدیث جس کا میں نے کئی مرتبہ درست دیا ہے حکمت دین کا ایک بہت بڑا خزانہ بڑی طویل حدیث حضرت معاظ ابن جمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو سفر تموک میں پیش آیا اس میں حضور نے یہی تمثیل بیان کی اس دین کی ایک جڑ ہے ایک تنہ ہے اور ایک اس کی چوٹی ہے تو اسی سے سمجھ میں آتا ہے ریشو پروپورشن کا معاملہ باہمی چیزوں کی نسبت کا معاملہ اس پر اور جن حضرات نے بات کہی وہ تو کہی آپ کو علم میں ہوگا کہ حال ہی میں جو ایک رابطہ قائم ہوا پہلے تو ایک غائبانہ رابطہ تھا کہ ان سے ذکر کیا سید عبدالعوف شاہ صاحب جو ایک سلسلہ طریقت کے ایک بذرگ ہیں اگی میں رہتے ہیں تو ان کے سامنے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ کتابوں زیادہ پڑھتے نہیں ہیں عادت نہیں ہیں ان کی ویسے فارغ و تحصیل ہیں عالم دین ہیں انہوں نے یہ کہا وہ جو کتاب ایک ہماری چھپی ہوئی ہے اس میں کہیں وہ ڈائیگرام بنی ہوئی ہے یہ فرائض دینی کے تصور کی کہلے ایک دم بجلی سے کون گئی کہ یہ حش ہے جس کی میں تلاش میں تھا میرے ذہن میں یہی کچھ تھا لیکن یہ کہ میں بیان نہیں کر پایا کبھی تو یہ بہت اہم ہے کہ اس کے حوالے سے ایک ایک چیز کو تفصیل میں آپ سمجھ لیں اس میں آج میں تھوڑا سا ایک فرق کر رہا ہوں اس کے بیان میں اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے پچھلے چار دن کے مطالعے کے حوالے سے آپ میں سے ہر شخص کے ذہن میں بھی وہ بات آئی ہوگی اور وہ یہ ہے کہ پہلے میں یہ کہتا رہا ہوں کہ فرائض دینی کے تین لیول ہیں آج میں کہہ رہا ہوں کہ چار لیول اس لیے کہ سب سے پہلا فرض جو ہے میں نے جو آج آیات تلاوت کی ہیں وہ اسی ترتیب سے سب سے پہلا فرض اس شخص کا کہ جو اس نسلی اسلام یا قانونی اسلام یا متوارس اسلام جو بھی ہمیں مل گیا ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اس لیول پر کھڑا ہے اب اس کا سب سے پہلا فرض کیا ہے یا ایوہالنزین آمنوا آمنوا باللہ ورسولی اے ایمان والو ایمان لا واللہ پر اس کے رسول سب سے پہلا لیول ہمارے فرض کا یہ ہے اور فرضیت کے لیے لزوم کے لیے فعل امر ہے الامر للوجود یہاں فعل امر ہی تو آ رہا ہے اس ایمان کی ریالائزیشن جس کو میں نے کل بیان کیا ہے کہ وہ ایمان اصل میں معاملہ ہے روح کا انٹیلیکچولز مجبور ہیں اپنی ساخت کی وجہ سے کہ وہ دماغ کے راستے سے پہنچیں گے روح تک اور دل تک کچھ لوگ ہیں ان کی یہ مجبوری نہیں ہے یہ مشکل نہیں ہے ان کے براہ راست دل تک بھی بات پہنچ جائے گی لیکن اصل مسئلہ ایمان کا جو ہے وہ اس عقل حیوانی یعنی دماغ سے متعلق نہیں ہے بلکہ ایمان کا اصل مسئلہ اس عقل روحانی یعنی قلب سے متعلق ہے اسی لئے یہاں تصدیقم بالقلب موٹا موٹا لکھا ہے اور میں نے ہدایت کر دی تھی کہ جہاں سے بھی میں سے تو یہ بورڈ ہٹا لینا چاہیئے تھا بارال اب جیسا بھی ہے کہ نیچے تک یہ چلی جائے لائن اس لئے کہ اس کی ڈپٹس جو ہے وہ لا متناہی ہیں اس ایمان کی گہرائی کی کوئی حد نہیں ہے کہ وہ آٹھ فٹ کی بنیاد کھوڑنی ہے یا بیس فٹ کی کھوڑنی ہے یہ تو لا متناہی ہے اور مانو غور مانو غور مانو غور مانو یہ ایمان یہ یقین اس کی گہرائی بڑھتی جائے جائے اور وہ تو سیلی سی بات ہے دو اور دو چار کی طرح کہ اگر ایک کی منزل تعمیر کرنی ہو تو چھوٹی فاؤنڈیشن بھی کام دے جائے گی دوسری منزل بھی تعمیر کرنے کا خیال ہے تو فاؤنڈیشن اور گہر ہی کرنی پڑتی ہے تین منزلہ بنانی ہو تو اور گہر ہی کرنی ہے تو اس اعتبار سے یوں سمجھئے کہ یہ دونوں طرف کام چلے گا اوپر سے نیچے یہ جو پلنٹ لیول کے اوپر ہوتا ہے یہ ہے اقراروں باللسان یہ چیزیں آپ ادرات کے علم میں ہیں اصل میں یہ ہے پلنٹ لیول یہ ہے گراؤنڈ لیول اس گراؤنڈ لیول کے نیچے ہے فاؤنڈیشن اور یہ بھی در حقیقت اسی کا حصہ ہے اوپر جس کو آپ پلنٹ کہتے ہیں یا کرسی کہتے ہیں یہ ہے اقراروں باللسان شہادت واللہ الہ ان اللہ وانا محمد رسول اللہ اب اس سے دو طرف چلے گا معاملہ بڑھتے جائیے اوپر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلا فرض جو ہے یہ ہمارے فرائض کا پہلا لیول جو ہے وہ ہے اے ایمان والو یا ایمان کے دعوے دارو ایمان اللہ و اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے بندے پر نازل فرمائی اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل فرمائی تھی جو حضور پر نازل فرمائی اس کے لیے نزلہ اور جو پہلے نازل فرمائی تھی وہ انزلہ اس لیے کہ حضور پر تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے تئیس برس میں نازل ہوا قرآن اور حضرت موسیٰ کو وہ یکدم الواح کی شکل میں عطا کر دیا گیا تو وہ ہے انزل ینزل انزالاً اور یہ ہے نزل ینزل تنزیلاً یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ و رسولہی والکتاب اللذی نزل على رسولہی والکتاب اللذی انزل من قبل اب اسی کے لیے جو اور شواہد بار بار پیش ہوتے رہے ہیں دروس میں ان کو تعدہ کر لیں اگر جہنم سے نجات چاہیے حَلْ عَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٌ تِنْجِكِمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولَهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر یہ ڈائریکشن نیچے ہو گئی وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ یہ اوپر کی جدو جہد ہے اس کا جہاد ہے اس جہاد کے یہ تین مراحلیں جو اوپر آئیں گے اوپر چڑھنا ہے چڑھائی کرنی ہے یہی جہاد ہے اسی کے لیے جو سب سے اہم ہے لیکن وہ ذرا خفی ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے ذرا جب تک نظمِ قرآن اور صورت کے مزاج کو بحثیت مجموعی نہ سمجھ لیا جائے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی یہ جو سورہ حدید میں آئی ہے آیت نمبر سات آمنوا باللہ ورسولہ وَعَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِي یہاں چونکہ پہلے یَا آئیوَ الَّذِينَ آمَنُوا کے الفاظ نہیں ہیں اس لیے یہ گمان ہو جاتا ہے شایل یہ کفار سے کہا جا رہا ہے کفار سے مشرقین سے یہود سے نصارہ سے اسی وجہ سے میں پوری تفصیل کے ساتھ تمہید میں بیان کیا کرتا ہوں کہ یہ پورا سلسلہ جو دس صورتوں کا ہے سورہ حدیث سے لے کا سورہ تحرین تک اس میں خطاب کفار سے ہے ہی نہیں نہ مشرقین سے نہ علی کتاب سے ایک ہے ایکسپشن صرف سورہ جمعہ کے اندر قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ حَادُوا اِن زَعَمْتُمَنَّكُمْ أَوْلِيَا باقی اس پوری دس دو صورتوں پر مشتمل تقریباً سوا پا رہا ہے اس میں خطاب کفار سے کہیں ہی اور اہل کتاب کا ذکر بھی ہے تو بطور نشان عبرت ہے کہ دیکھو تم سے پہلے یہ ہو چکا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ مَنْفُوتَهُمْ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ عُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَتَعْلَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَصَدْ قُلُوبُهُمْ یہ سارا معاملہ پھر سورہ صف میں اہل کتاب کی مثال حضرت موسیٰ کے ساتھ جو کچھ کیا ابن اسرائیل نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ کیا اسی حوالے سے ہے سورہ جمعہ میں کہ وہ جو بَيْسَ مَسَلُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَایَاتِ اللَّهِ تَوْرَاتِ کَسَاتھ جو معاملہ کیا یہود نے کہیں وہ تم نہ کرنا مَسَلُ الْلَّذِينَ حُمِّلُوا تَوْرَاتَ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا مَسَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اَسْفَارَ خطاب اس سب میں جو ہے مسلمانوں سے ہے تو وہاں بھی جو کہا گیا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تو در حقیقت مخاطب مسلمان ہی ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو اے مسلمانو ایمان لاؤ اللہ پر جیسے کہ اس پر ایمان لانے کا حق ہے اس کے رسول پر تو پہلا لحمل جو ہے ہمارے فرائض دینی کا ان میں آج جو میں نے ایک نئی تعبیر اختیار کی ہے دائیگرام وہی ہے بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ تین لیولز ہیں فرائض کے سب سے پہلا لیول جو ہے اس کو ایمان کے سائلز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی ہمارا ایک دینی فرض ہے کہ وہ ایمان حقیقی اور وہ یقین قلبی والا ایمان حاصل کرنے کی کوشش کریں از خود نہیں ہو جائے گا یہ اب اس میں وہ چیزیں ذہن میں لے آئیے جو ہم پہلے بحث کر چکے ہیں نشت سانیہ کے زمن میں کہ ایمان کی ایک کیفیت وہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے اور کوئی شعور وغیرہ کی بات نہیں نہ وہ قرآن سمجھ کر پڑھتا ہے نہ غور کرتا ہے اس سے بھی ایک نوعیت کا ایمان پیدا ہوتا ہے ماننا چاہیے اس کا انکار نہ کیجئے بلکہ جن حضرات کے نگاہ ہیں جو ہمارے ساتھی اب درس قرآن کی بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سعادت بخش دی ہے وہ نوٹ کریں کہ سورہ حجرات کی آخری آیات میں اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے وہاں جا آیا ہے اب یہاں تو ڈیویزن کر دی ایک ہے اسلام ایک ہے ایمان اگلی آیت میں ایمان کی دیفنیشن کر دی جس کو ہم پڑھ چکے ہیں جامع و معنی تعریف یہی ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ اسْلَامَكُمْ کہہ دیجئے کہ مجھ پر ایسان مت دھرو اپنے اسلام کا بَلِلَّهُ يَمُنُّوا عَلَيْكُمْ أَنْحَدَاكُمْ لِلْأَيْمَانِ انکنتم صادقین بلکہ اللہ کا ایسان مانو کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے رہنمائی کر دی ہے ایمان کی طرف اگر تم سچے ہو یعنی اس اسلام لانے میں بھی اگر تو دھوکہ دے رہا ہے تب تو بات ہی ختم ہو گئی لیکن اس اسلام میں بھی اگر مخلص ہو دھوکہ نہیں ہے تو اس اسلام پر عمل کرتے رہو گے احکام کی پابندی کرتے رہو گے تو ایمان تک بھی رسائی ہو جائے گی یہ وہ ایمان ہے اَنْحَدَاكُمْ لِلْأَيْمَانِ نماز روضہ ذکر ان چیزوں کی ایک اثر ہے اور وہ انسان کے اوپر مترتب ہوتا ہے اور ایمان اس سے پیدا ہوتا ہے یا جتنا ہے اس کو تقویت حاصل ہوتی لیکن یہ کہ اس سے اوپر کے ایمان ہے اصل میں وہ شعوری ایمان وہ اس کا واحد ممبا اور سرچشمہ قرآن حکیم ہے بلکہ میں ایک بات اس وقت عرض کریدوں اس لیے کہ میں اپنے اب یہ جو مسلسل درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں بھی بہت سی ایسی باتیں واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ جو اس سے پہلے میں کچھ کہتے ہوئے رکھتا تھا کہ ان کے بارے میں مغالطیں پیدا ہو سکتے ہیں اور بعض لوگ اس کو ناسمجھی کی وجہ سے کسی غلط رخ پر لے جا کر فتنے کی بنیاد بنا سکتے ہیں لیکن یہ کہ اب میں یہ سوچتے ہوئے کہ پھر پتہ نہیں وقت آتا ہے کہ نہیں آتا تو جو بھی جس چیز کی طرف بھی اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے اس کو بیان کر دینا ایک امانت کے ادا کر دینے کے درجے میں ہے تو اسی درجے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جو عام مجالس میں کہنے کی نہیں ہے اور اس کے ذمہ میں بھی یہ ارز کر دوں کہ یہ جو نعمت ہے یہ مجھے ملی ہے ذہن میں میرے تھی لیکن یہ کہ جس قدر واضح الفاظ میں ڈاکٹر برحان احمد فاروقی نے یہ بات لکھی اپنی کتاب میں اس طور سے واضح میرے ساتھ میں نہیں تھی یہ بالکل وہی ہے جیسے عبدالرعوش شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ نقشہ میرے ذہن میں تو تھا لیکن میں بیان نہیں کر سکتا تھا اس کو میں کہتا تھا کہ کہیں کچھ کمی ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کہیں یہ سب کچھ تو تھا لیکن یہ کہ یہ اس سے آنکھیں کھل گئیں میرے کہ بس یہ بات ہے میرے دل کے اندر یہ تھا اسی طرح میرے دل میں وہ تھا یہ میں نے محسوس کیا ہم رات ہی کہیں پڑھ رہے تھے صحابہ اکرام کے ایمان رضواللہ تعالیٰ علیہ مجبعین اور اس میں بہت زیادہ جو ہم نے نمائع طور پر اس کو ڈیفرنشیئٹ کیا ہے وہ حضور کی صحبت کی بنیاد پر یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک ویکنس بن جاتی ہے ہمارے لیے اور جس پر کے پھر آگے بہت سی غلط باتوں کی منزل تعمیر ہو گئی ہیں خصوصاً تصویف کے میدان میں کہ ایمان کا اتنا بڑا سورس اب ہمارے پاس نہیں ہے لہذا جب ان سے کہا جاتا ہے ان حضرات سے اہل تصویف سے کہ دیکھئے یہ کام حضور نے تو نہیں کروائے یہ مراقبے یہ چلے یہ ذکر کی اس طرح کی شکلیں یہ اس کے آداب اس طرح بیٹھنا خاص یہ کرنا حضور نے تو نہیں سکھا یہ تو سب بات کی باتیں تو وہ دلیل دیتے ہیں اور وہ دلیل یہ ہے کہ وہاں تو صرف صحبت کی تاثیر سے یہ سب کچھ حاصل ہو جاتا تھا اب ہمارے پاس وہ صحبت نہیں ہے تو ہمیں کچھ میں کچھ بدل اس کا چاہیے تو یہ گویا کہ ہم نے یہ سارا نظام جو ہے یہ اجتہادی ایک انداز میں ہم نے اس کے بدل کے لیے تجویز کیا اب یہ بات ایسی ہے جو کسی درجہ میں وزنی بن جاتی ہے کہ واقعاً ایک چیز جو ہے وہ کم ہے وہاں ہمارے ہاں اس کا کوئی بدل تو ہونا چاہیے اس کا توڑ ہے اصل میں یہ بات کہ در حقیقت یہ بات آپ کے علمے ہوگا میں نے اپنے کئی مرتبہ دروس میں یہ بات کہی ہے کہ رسول اور کتاب یہ ایک وحدت ہوتے ہیں جیسے کہ سورہ بینا میں فرمایا رسول من اللہ یتنو صحفاً مطہرتاً کتاب اور رسول کتاب اور اس کا معلم یہ سورہ اطلاق میں بھی ہے ذکرہ کیا ہے اس کے الفاظ میں بھول رہا ہوں ذکر رسول بھی ذکر ہیں اپنی ذات میں اور کتاب بھی ذکر ہیں اس کامپلیکس کے ایک ایلیمنٹ کو اتنا اوور ایمفیسائز کر دیا گیا کہ دوسرا ایلیمنٹ بلکل ہی انڈر ایمفیسائز ہو کر دیا گیا یہ صرف صحبت رسول کی تاثیر نہیں تھی اس میں تاثیر شامل تھی اللہ کی کتاب کی اور وہ مستقل طور پر موجود ہیں حضور کہہ کر یہ گئے ہیں اپنے خطبے میں آخری میں قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا اِنِ اَعْتَسَمْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُوا عَبَدَا كِتَابُ اللَّهُ جیسے میں نے ارز کیا تھا نا کہ ختمِ نبوت کے خلا کو اللہ نے تین چیزوں سے پورا کیا تو در حقیقت وہ صحبتِ نبوی کا خلا جو ہے اس کو اس شکل میں پورا کیا جا رہا قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ یہ جو کامپلیکس ہے رسول جمع کتاب اس میں کتاب کے عمل دخل کو جب ہم نے کم کر دیا اس لیے کہ کچھ محبت کچھ عقیدت اس کے اعتبار سے رسول کی ذات جو ہے وہ بہت زیادہ مرکز توجہ بنی نتیجتاً خود بخود فیڈ اوے والی بات جو ہے قرآن کا معاملہ اس کی اہمیت کم ہوئی ایک کامپلیکس کے دو اجزاء میں سے ایک ہی پر توجہ مرتقیز ہو جائے گی تو دوسرے سے ہٹ جائے گی اب اس خلا کا محیب احساس ہوا تو اس کی جگہ پر اب بدل تجویز کیے گئے یہ مراقبے اور یہ سارے معاملات در حقیقت یہ ایک کمی ہے جو ہوئی ہے ہماری سوچ کے اندر کہ اصل ایمفسس قرآن پر ہونا چاہیے اور اس کی دلیل یہ چیزیں دیکھیں میرے سارے دروس کے اندر موجود ہیں کہ خود حضور کے لیے ایکٹیویٹ کرنے والی شیعہ جو ہے حضور کا وہ پوٹنشل ایمان جو آپ کے قلب میں تھا اسے جگا کر بیدار کر کے اسے ایک ایکٹیویٹی کی شکل دینے والا تو قرآنی ہے سورہ شورہ کی لاسٹ بٹ ون آیت وَكَذَالِكَ اُحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِی مَلْكِتَابُ وَلَلْ ایمَانُ وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَحْدِي بِهِ مَنْ نَشَاعُ مِّنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي لَا سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اسی طرح تو ہم نے آپ پر وحی کی ہے اپنے معبر میں سے ایک روح یعنی یہ قرآنِ مجید آپ تو نہیں جانتے تھے کتاب کسے کہتے ہیں اور ایمان کسے کہتے ہیں ہم نے اس روح کو اس نور کو اس قرآن کو نور بنایا اس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اب اس قرآن سے جب آپ کا باطن جگمگاہ اٹھا ہے اب آپ ہدایت دیں گے نور انسانی کو اِنَّكَ لَتَهْدِي لَا سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تو فائنل سورس تو پھر وہ ہی ہوگئی کتاب اللہ وہ کتاب اللہ موجود ہے چھوڑ کر گئے ہیں اس کی حفاظت کا جنبہ لیا تو اس نکتے کو اچھی طرح سمجھئے ہوتا یہی ہے کہ کوئی ایک کمپلیکس ہے اس کے ایک جس کے اوپر ایمفیسز زیادہ ہوگا دوسرا اڈر ایمفیسائز ہو جائے گا خود بخود دین کے ظاہر پر توجہ زیادہ ہوگی باطن پر سے توجہ کم ہوئی جائے گی باطن پر بہت ارتقاض ہو جائے گا ظاہر پر سے توجہ کم ہوئی جائے گی صوفیاء کے ہاں شریعت کی پابندی وہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں کہ پھر وہ باطنی کیفیات ہی کے اوپر ارتقاض ہوا تو شریعت کی اہمیت جو ہے ان کی نگاہ میں کم ہوتی چلی گا جن لوگوں کی ساری نگاہیں جو ہے وہ بال کی خال اتارنے پر لگ گئیں شریعت کے وہ باطن کی طرف سے غافل ہوتے چلے گئے تو یہ ایک انسان کی کمزوری ہے اس کی خلقی کمزوری ہے تو یہ میں نے اس لیے زیادہ واضح کیا ہے آج کہ اب جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا فرض اولین یہ ہے کہ ایمان حاصل کرے باقی ساری چیزوں کے دار و مدار تو اس پر ہیں یہ گہرا ہوگا تو بلڈنگ اوپر اٹھے گی نا یہ مستاقم ہوگا تو یہ ساری تعبیر اوپر چلے گی تو فرض اولین جو ہے اس کو اس لیول پر نہ رکھئے اب فرض اولین تو اب یہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہی والنور اللذی والکتاب اللذی نزل على رسولہی والکتاب اللذی انزل من قبل تو پہلا لیول ہے یہ تحسیل ایمان یقین والا ایمان اس کی تحسیل اب یہاں پر دیکھئے ایک چیز ہے کہ جو اوبجیکٹیو کی حصیت سے تو معین ہو گئی راستوں میں اختلاف ہو رہا ہے ایک ایمان کی محنت تبلیغی جماعت کی ہے ایک ایمان کی محنت صوفیہ کی ہے باقی اور دوسری جگہوں پر ایمان کی محنت اس طرح کوئی ایک کیٹیگری کے درجے میں ہے ہی نہیں لیکن یہ کہ ان دونوں سے ہمارا راستہ جدہ ہے ہمارا راستہ ایمان کی محنت بیسٹ اور قرآن کیا بات ہے یہ چٹے وغیر امدنے ملکہ سلوک نہیں ہیں تو راستے اپنے سمجھتے جائیے کہ ہم کہاں کہاں پر ہماری اس سوچ کے ہمارے اس فکر کے ہمارے اس راستے کے وہ جو بائی پروسس اف ایلیمنیشن ہم کہاں کہاں سے کہاں اتفاق ہے کتنا اتفاق ہے اور کہاں پھر ہمارا راستہ جو ہے وہ جدہ ہو جاتا ہے پہلی بات ہوئی یہ تحصیل ایمان تحصیل ایمان حقیقی اور اس سے آگے ایک اور اس میں ایڈجیکٹیو ایڈ کیجئے تحصیل ایمان شعوری اور اس کے اندر اور ایڈ کیجئے اقتصابی جس میں کہ سوج بوج کو سمجھ کو اس کو بھی دخل ہو جائے تو کیا کہنے نور الانہ نور غور و فکر بھی شامل ہو جائے اس کے اندر اس لئے آتا ہے تفکر غور و فکر اب آپ بتائیے حضور کے اس حدیث میں جہاں لفظ فکر آیا ہے آخر کس کام کے لئے آ رہا ہے مسلسل ضرورت ہے اس کی ہمیں اپنے ایمان کو مسلسل تعدہ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں مسلسل تفکر کرنے کی ضرورت ہے چنانچہ ایک تو وہ لفظ آتا ہے نا تفکر والاعتبار کہ غار حرام میں آپ کیا کرتے تھے غور و فکر سوچ بچار یہی عبادت تھی جو غار حرام میں آپ کرتے تھے آپ کسی سابقہ رسول کی امت میں پیدا ہوئے نہیں تھے کہ اس کے مطابق عبادت کرتے ہیں دوسرا لفظ یہ آتا ہے اس حدیث میں جو بہت تھی یوں سمجھئے کہ مقارم اخلاق اور بلند ترین جو ہو سکتی ہیں نیکیاں اس کے بیان میں ہے امرنی ربی بے تسعن میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا ہے خشیت اللہ فی السر والعلانیہ وکلمة العدل فی الغضب والرزا والقصد فی الفقر والغناء وان اصل من قطعني واعطی من حرمني واعفو عم من ظلمني وان یکون سمتی فکرہ ونطقی ذکرہ ونظری عبرا وان آبر بالمعروف وان حالی المنکر یوں سمجھئے کہ اسلامی تصوح پر یا سلوک پر جامع ترین یہ حدیث ہے میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا ہے خشیت اللہ فی السر والعلانیہ اللہ کی خشیت اللہ کا خوف کھلے اور چھپے ہر حال یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے ہیں تو بہت متقی ہیں اور نہیں چلے گئے تنہا ہے تو پھر وہ تقوی کا لبادہ اتر گیا دوسری بات خشیت اللہ فی السر والعلانیہ وکلمت العدل فی الغضب والرزا بات انصاف کی کہوں چاہے غصے میں ہو چاہے کسی سے راضی ہو یہ نہ ہو کہ جس سے ناراض ہوئے اس کی خوبی بھی برائی نظر آئے اور جس سے محبت ہے اس کی برائی بھی ہنر بن جائے وَالْقَسْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَا اور مِعَانَا رَوِی چاہے محتاط ہو اور چاہے یہ کہ تنگی ہو وَا نَسِلَ مَنْ قَتْعَنِي اور یہ کہ میں اسے جڑوں جو مجھے کٹے مجھ سے کٹے اور مجھے کٹے اپنا رشتہ مجھ سے توڑے میں اسے جڑوں وَعُطِيَ مَنْ حَرَمَنِي اور اس کو میں دوں جو مجھے محروم رکھتا ہوں وَعَافُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي اور جو مجھ پر ظلم کریں اسے معاف کر دوں وَاِنْ يَكُونَ سَمْتِ فِكْرًا اور یہ کہ میرا خاموش ہونا فکر پر مشتمل ہو غور و فکر سوچ بیچار وَنُطُقِيِ ذِكْرًا اور گفتگو ذکر پر مشتمل ہو وَنَظَرِ عِبْرَ اور میرا دیکھنا عبرت کی آنکھ سے دیکھنا ہو سبق حاصل کرنا ہے اب یہ نو باتیں تو پوری ہو گئیں اسی لئے پھر ترجمہ جب لوگ کرتے ہیں حدیث کا تو کہتے ہیں اور ان سب کی جامع بات یہ اس لئے کہ نو تو ہو گئیں اَمَرَنِي رَبِّي بِتِسِنْ خَشَّتُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَرَانِي وَالْغِنَا وَأَنْ أَسِلَ مَنْ قَتْعَنِي وَعُطِيَ مَنْ حَرَمَنِي وَعَفْوَا مَنْ ظَلَمَنِي وَأَيَّكُونَ سَمْتِي فِكْرًا وَنُطْقِي ذِكْرًا وَنَظَرِ عِبْرَ تو سب کی جامع بات وَآَوْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْحَعَا لِلْمُنْكَر نیکی کا حکم دوبدی سے روح بارحال اب یہ بات اس مرحلے کو اسی جگہ ختم کر رہے ہیں پہلی بات ایمان کی تحصیل اور ایمان کی تحصیل منبع سرچشمہ قرآنِ حکیم البتہ قرآنِ حکیم سے اپروچز دو ہو جائیں گی ایک اس کی انٹلیکچول اپروچ ہے خور و فکر سوچ بچار فلسفہ بھی دوسرے بھی پڑھنا یہ بھی سوچنا ایک ہے قرآنِ مجید کے انوار سے براہ راست اقتصاب نور کرتے چلے جانا ہے اگر دماغ میں کوئی فطور نہیں ہے کوئی غلط فلسفہ نہیں ہے کوئی اور اشکالات نہیں ہے تو قرآن کو پڑھتے ہوئے آدمی لیکن کم سے کم اتنی استعداد وہاں پہنچائیں تب یہ بات ہوگی کہ اس کا ایک مفہوم براہ راست قلب پر اترچا چلا جائے اتنی عربی سے واقفیت ہو ورنہ محض تلاوت قرآن اس کھاتے میں آ جائے گی کہ جیسے نماز اور روزے کا بھی ایک غیر شعوری اثر پڑتا ہے تلاوت قرآن محض وہ بھی ایک نیکی کا کام ہے اور ایک نیکی کا کام ہونے کے ناتے اس کا بھی کچھ اثر پڑے گا اس کی بھی اگرورانیت ہے لیکن پھر وہ اس کھاتے میں ہوگی جو تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں اس لئے وہ صرف تلاوت کا کہتے ہیں وہ ان کے فلسفے کے بالکل عین مطابق تھے معاملہ لیکن ہمارا ان کے ساتھ جو معاملہ دسٹنگشن کا ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے سے جو نور ایمان حاصل کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں یا جو ہم نے صحیح راستہ سمجھا ہے اس کا کم سے کم لیول یہ ہے کہ وہ ایک انسان کا حقیقی اور ایک شعوری ایمان اس درجہ میں بنے گا جبکہ وہ کم سے کم قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم یہ قلب کے اوپر اترتے چلے جا رہے ہو جس کو کہ اقبال نے اس شعر میں تعبیر کیا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب کتاب نازل ہو رہی ہو تمہارے دل پر اور یہ بات جو ہے ایسی غلط نہیں کہی ہے جیسے حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے حالانکہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان کے علم میں نہ ہو غزوہ اہد کے بعد نازل ہوئی وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل الرسول لیکن حضرت عبو بکر نے جب خطبہ دیا حضور کے انتقال کے بعد اور کھڑے ہو کر کہا تو وہ حضرت عمر پر جو اس وقت کیفیت تھی وہ ایک دم ختم ہو گئی میں نے محسوس کیا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی تو وہ کیفیت جو ہے انسان کی ہوگی جبکہ کم سے کم یہ استعداد حاصل ہو جائے کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے کسی ترجمہ کا بیریئر نہ ہو تاثیر ٹوٹ جاتی ہے وہ نزول ہو وہ فوار پڑتی رہے براہ راست باقی اس کے ساتھ دوسرا ایلیمنٹ وہ ہے اور وہ کرنا پڑے گا اگر آپ کو وہ جو انٹیلیجنسیا ہے انٹیلیکچول مائنورٹی ہے اگر اس سے پنجازمائی کرنی ہے تو پھر آپ کو خود بھی وہ ایمان حاصل کرنا پڑے گا کہ جو انٹیلیکچول لیول پر ہو اس کے لیے غور و فکر سوچ بچار تفکر اس کو لازمان اس میں شابل کرنا پڑے اس کے بعد اب دوسرا لیول اب دوسرا لیول اصل میں وہ یہ ہے کہ جس تک کہ ہمارا تصور محدود ہو گیا ہے اصل میں اس کو میں یہاں سے کاٹ رہا ہوں یہ پہلی چھت جو ہے یہ جو میں نے اس وقت لائن کھینچی ہے عظیم اکثریت مسلمانوں کی دین کا صرف اتنا تصور رکھتی ہے یہ چار ستون نماز روزہ حج زکاة کلمہ شہادت تھوڑا سا کوئی دل کے اندر بھی اور اس میں سے بھی یہ اگر اس کی پوری تھکنس ہے یعنی اسلام اطاعت تقوی عبادت یہ تو چاہیے کلی ہمہ تن ہمہ وقت پوری زندگی میں اس کا ایک تھوٹا سا ونیر ہے جو شامل ہے سور نہیں کھانا ہے حرام ہے شراب نہیں پینی ہے حرام ہے فلان سے شادی نہیں ہو سکتی وہ محرمات عبدیہ میں شامل ہیں بس یہ چند چیزیں جو ہے نا اس کی وہ تو ہے معلوم باقی یہ پوری تھکنس جو ہے اس کی یہ خارج ہے ان کے تصور سے کہ یہ بھی کوئی لازم اطاعت یا عبادت کا جز ہے تو یہ پہلی چھت جو ہے اس کو پورے اس کی تھکنس میں اور اس کے لئے ستون ہے نماز روزہ حج اور زکات یہ ستون ریچولز بن جاتے ہیں اگر اس چھت کا تصور ہی نہیں ہے ستون کیوں کھڑے اگر چھت ہی نہیں ہے مور اور لیس میننگ لیس ریچولز بے مانی رسومات ان میں مانی پیدا ہوتے ہیں تو اسلام تو وہ ہے اسلام کی چھت ریسٹ کر رہی ہے ان پانچ چیزوں پر اصل اسلام وہ ہے اوپر یہ پہلی سلیب جو پڑی ہوئی ہے یہ سلیب جو ہے اپنی پوری تھکنس کے اندر اس ڈائیگرام میں زکاة اور نماز کو ہم نے ذرا موٹا دکھایا ہے اور یہ دو چھوٹے دکھائے ہیں یہ جو حج کے موضوع پر میرا کتاب چاہے اس میں یہ فلسفہ آتا ہے کہ ویسے تو ارکان اسلام کے حیثیت سے تو یہ برابر ہیں لیکن قرآن مجید میں جہاں ریپیٹیشن آتی ہے وہ سلاة اور زکاة کی آتی ہے سلاة اور زکاة اور سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ سورہ توبہ میں جہاں آیا ہے مشرقین کو چیلنج کہ اب صرف اشہر حرم کی محلت تمہیں ہے اگر ایمان لے آؤ تو تمہاری خیریت اسی میں ہے ورنہ پھر قتل عام ہو جائے گا تو وہاں جان بخشی کے لیے جو شرائط ہیں وہ تین چیزیں ہیں وہ گواہی دے اللہ اور اس کے رسول کی اور نماز قائم کریں زکاة ادا کریں اور حضرت معاذ ابن جمل کی حدیث میں بھی یہی تین چیزیں آئی ہیں مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال داری رکھوں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز قائم کریں زکاة ادا کریں جب وہ یہ کام کر دیں تو انہوں نے اپنی جانے اور مال بچا لیے ہیں سوائے اللہ کے حق کے جو جس کے تحت کہیں آ جائیں یعنی کوئی شست چوری کرتا ہے تو ہاتھ کٹا جائے گا اس کا جسم جو ہے اب اس کی پروٹیکشن نہیں رہی ہاتھ کٹ جائے گا اللہ کے قانون کے تحت زنا کرے گا تو رجم کر دیا جائے گا وہ قانون کی ضد میں آ گیا تو بات دوسری ہے ورنہ عام حالات میں جو شخص یہ تین شرطیں پوری کر دیں اس کی جان بخشی ہو جائے گی اور اسی حدیث کو کوٹ دیا تھا حضرت ابو بکر نے جب حضرت عمر نے بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ ذرا ان منکری نے زکاة کے معاملے میں نرمی کیجئے مسلحت کا تقاضہ ہے کہ اتنے سارے جو محاذ ہیں بیق وقت نہ کھول دیے جائیں تو حضرت ابو بکر نے یہی حدیث پیش کی تھی کہ حضور نے قتال کے ختم ہونے کے لیے جو کم سے کم تین شرائط گنوائی ہیں ان میں سے اتائے زکاة بھی شامل ہیں میں اس سے کم کا معاملہ نہیں کر سکتا ہوں میں زیویزنسٹ نہیں بن سکتا کہ حضور کی چیزوں کے اندر اب میں جو ہے وہ گویا کہ نظر سانی کر رہا ہوں اس میں کوئی کمی بیشی کر دیں الفاظ بھی ایسے ہی آئے ہیں کیا دین میں تبدیل ہی کر دی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں میں یہ نہیں تو اس اعتبار سے ان ارکان اسلام میں دو یہ اہم تر ہو جاتے ہیں نماز اور زکاة دو ایک پہلوں سے اگر کم تر ہوئے تو میں نے وہاں ایک لطیف نکتہ بیان کیا ہے وہ حج والے مصبود میں کہ اللہ نے ان دونوں کے ساتھ ہمارے سالانہ جو تہوار ہیں دو عیدے وہ ان کے ساتھ شامل کر دی تاکہ برابر ہو جائے قصر کا جبر ہو جائے روزے کے ساتھ عید الفطر حج کی ایکسٹینشن جو ہے وہ عید الازہ تو یہ اس کے ساتھ شامل کر دی ارکان اسلام جو ہے یہ پانچ بنے ہماری اس دائیگرام میں یہ کیونکہ ایمان کا جز ہے اس سے ہم نے فاؤنڈیشن کے ساتھ شامل کر لیا کہ اصل ایمان تو ہے تصدیقم بالقلب لیکن اس کا یہ ظاہری پہلو جو ہے اقرارم بالنسان یا شہادت یہ ہے در حقیقت خطط ساتھ قبت